اسلام علیکم فور کلاس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیج نمبر تھرٹین اور پیج نمبر فورٹین کے اوپر کہ ہم نے ویلیوز کو آرڈینل نمبرز اور رومن نمبرز نیومرلز کے اندرے ویلیوز کو کیسے لکھنا ہے سمپل کاؤننگ کو آپ لوگ پڑھتے آرہے ہیں 1,2,3,4,5 ایون نمبر پڑھے اوڈ نمبر پڑھے نیکسنل نمبر پڑھے ہول نمبر پڑھے یہ ساری کے ساری ویلیوز آپ لوگ پڑھ کے آئے ہو پیچھے آپ لوگوں نے ایک ویسن کی کمپیرنگ پہ سیکھی ویلیو کمپیرے کیسے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سائنیوز کرتے ہوئے ویلیوز کو راؤنڈ آف کرتے ہوئے یہ سارا سارا کام آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہو آج ہمارا چپٹر نمبر ون کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے چپٹر نمبر ون ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آرڈینال نمبر اور نیومرال نمبر کے اندرے ویلیوز کو کیسے دکھا جائے گا آرڈینال نمبر تو یہ ایک سیمپل چیز ہے کوئی مشکل بات نہیں ہو آپ لوگ بولتے ہو جیسے کہ آپ کی کلاس کے اندر آپ کو پتا چلے کہ فرسٹ پوزیشن کس کی ہے سیکنڈ پوزیشن کس کی ہے تھرڈ پوزیشن کس کی ہے تو انگریس کے اندر تو ایسا لکھا جائے گا اس کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت اینڈ سو بولتے جاتے ہیں لیکن اس میتھ نے کیا کیا ہے اس سار اس پیلنگ سے بچنے کیا اس انگلیس ایلفابیٹ سے بچنے کیا اس نے کیا کیا اس نے شارٹ کٹ میتھرڈ انٹریلیوز کروا دیا آپ کو کہ آپ نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایٹھ ہنڈرڈ فورینتھ ٹوانٹی تھرڈ ٹوانٹی ایٹھ ٹوانٹی فورت ان میلیز کو کیسے آپ نے بھی ریپریزینٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا ٹائیو کی بچ جائے اور یہ سپیلنگ مسٹیک بھی نہ ہو تو اس نے اس میتھرڈ کا آرڈینل نمبر کا نام دیا ہے جیسے اس نے پیل نمبر تھرڈین کے اوپر آپ کو اگزامپلز بھی دی ہوئی ہیں کہ آپ نے ویلیوز کو کیسے لکھا جائے گا سائرہ کو کہا رہا ہے کہ کلاس کے ادر ان ہنڈرڈ میٹر ریس ایٹھلیٹس سائرہ اکنٹ ہائیو پھر جو سپیلن کونٹ diss تیسے لیوزوز تو ہمارے پاس روز اس کو ہم بند کر ست دے گی پر سائد پر نیچے نہیں اوپر تک دہلے پر جو سیکنڈ کریے ایک پر سیکنڈ کریے عشان نوٹ دے گی ہمارے پاس سیکنڈ ہو جائے گا ایک ہاتھ کہ پسکا کرے لیے آہ دی ڈال دیں گے پھر ایسی ہے ہی تو اگر سب سے لیں گے پھر وہ سٹارٹ کر دیں گے اب ہمارے پاس ہو جائے تھا 21st 22 22nd 23rd 24th 25th 27th 28th 30 31st 32nd 33rd ایسے کل پہ یہ سارے نمبر آگے بڑے لیول کے اوپر جا کے ایسے لکھیں گے لیکن آپ کے پاس آپ کی دھوک کے اوپر اس نے صرف پہلے فورت پوزیشن کو ایک نوٹ کیا ہو ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورت یہ آپ لوگوں نے زبانی یاد کر لینی ہے کہ فرسٹ کو ایسے لکھیں گے سیکنڈ کو ایسے لکھیں گے تھرڈ کو ایسے لکھیں گے اور فورت کو ایسے لکھا جائے گا اس کے اوپر ہی ون ہے ریزرٹ آف سکولز ریسز آر گیون بیلو رائٹ ایس چائر پوزیشن ان آرڈینل نمبر ایمان کیم تھرٹیت تو تھرٹیت آیا تھرٹیت آل کر ٹی ہے تھرٹیت یہ آپ کے پاس ایسے اپنے سارا کولنگ نمبریل کر دیسرا لاسٹ والا ہے کہ جواب کے یہ بارے پاس ڈی والا ہے سلی دیکھنے کنزہ کیم تھرٹیت وہ بھی ایسے ہی ہے تھرٹیت تو تھرٹیت وہ تھرٹیت وہ تھرٹین ہے وہ تھرٹیت ہے اگلا ہمارے پاس ہے رائٹ ایس آرڈنر نمبر تو آپ کے پاس یہ ریکھے اس میں وان پنٹی تھرڈ لکھا ہوا ہے ٹی ایچ آرڈ تھرڈ کیونکہ تھری جب بھی آئے گا اس کے اوپر آرٹی ٹی ایسے ہوتی ہے اگر یہ متعامل کرو ٹو ہندر نے ٹھو ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو ہونڈ ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر ٹو ہنڈ ٹو ہنڈج کرتے ہیں اگر ٹو ہونڈتی اوسڈی ایک ہمارا ہے اس نے ہمارا ہے میں ڈر ٹو ہنڈرڈ اس کو لکھیں گے 100 یہ بنیں گے 123 123 کیا لکھیں گے اس کو 123 123 تو ایسے ہی والے پاس 719 پھر آگے ہے 322 712 430 921 817 223 یہ باقی سارے سارے پیسن پیسن نمبر 2 یہ آپ نے اپنی نیٹ کوپی اوپر صورت کرنے باقی جو پیسن نمبر 1 یہ سارے کا سارا آپ دا رف کو بگیو پر اگلا ہمارا ٹاپک ہے اور وہ لاسٹ ٹاپک ہے رومن نمبر ہم نے ویریوز کو رومن نمبر کیسے لکھنا ہے پیسن نمبر کیسے لکھا ہے اور اب ہمارے پاس ہے رومن نمبر رومن نمبر کیسے لکھا جائے گا ایک اور کی جگر اس کو بھی آپ نے زبانی کیا اگر آپ کے لئے اگر آپ کے لئے اگر آپ کے لئے ہم یوز کریں گے صرف ایک بار ون بار یوز کریں گے اور وہ آپ کے پاس ایک ورڈیکل بار ہوگی بلکل سٹریٹ سیدھی چھوٹی سی بہت زیادہ بڑی نہیں یوز کرنے کتنی بڑی توس کرو نہیں چھوٹی سی ایک بار یوز کرنے ون تو کے لئے تو بار لگا لیں 3 کے لئے 3 بار لگا لیں اب 4 کے لئے یہ نہیں کرنا کہ آپ اس کو 4 بار لگا لیں نہیں ایک سائن کو ایک سائن کو میکسیمم ہم 3 ٹائمز ریپریزنٹ کرتے ہیں 4 ٹائمز ریپریزنٹ نہیں کر سکتے تو ہم نے اس کو 4 کو پھر کیسے لکھیں گے اب دیکھیں 3 تک تو ہمیں 3 لائز کو یوز کر لیا اب 4 کے لئے کیا کریں اب 4 کو چھوڑ کر پہلے 5 پہ آئی 5 کا ایک سپیسیفک سائن ہے 5 کو کسے لکھیں گے 5 لکھا جائے گا اسے 2 2 ڈال کر یہ 5 کا سائن ہے اب آپ نے کیا کرتے ہیں 4 تب لکھنا ہو تو 5 میں سے 4 کو 1 منس کر دو تو یہ بن جائے گا 5 اور ایک بیک سائیڈ میں اس کے ون ڈال دے لیکن پر چلے گی اس کو ڈپریز کر رہا کم کر رہا ہے تو 4 بن جائے گا اب 6 آگیا 6 کے لیے کیا کریں 5 ڈال کر ایک پر آگیا اس کے پار 5 6 ہو جائے گا آگے 7 ہے تو 2 bars 8 ہے 3 bars 3 bars 3 time use ہو گئی ہے 9 لکھنے کے لیے 4 time bar لکھنے نہیں آپ نے اس کو ایسا کرنا ہے کہ اور سائل لے جیس طرح ہم نے یہاں پر 4 کو لکھا تھا 4 کو لکھنے کیا 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 کہ ہم نے 5 میں سے 1 کو مائنس کر دیا سب بڑی بڑی بیلیو سو ہے اس کو آپ نے اچھ طرح سے مائن کو بیٹھا لینا ہے جیسے 10 کو x ریپیزینٹ کرتے ہیں 50 کو ہم l سے ریپیزینٹ کریں گے 100 کو ہم نے c سے ریپیزینٹ کرنا ہے 100 کو c سے 500 کو ہم کریں گے d سے ڈ اور 900 کو کریں گے 500 کو d سے اور 1000 کو ہم نے کرنا ہے m سکتے ہیں ڈ 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 صور؟ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ یہ نہیں اس کو ایسے لکھ دیں گے نہیں فور ٹائم ٹین ٹین کو ڈال دیں گے میں نے کہا تھا ایک سائن جو ہے وہ فور ٹائم یوز نہیں ہو سکتا میکسیمم تھری ٹائم ہو سکتا ہے تو آپ یہ کام کریں جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا پور کے لیے جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا نائن کے لیے کہ اگلا جو ٹین کا سائن ہے اس میں سے ایک کو منس کر دیں تو فورٹی کے لیے اس نے کیا کیا ہو ہے کہ آپ کے پاس ففٹی میں سے ٹین کو منس کیا 50 کو L سے نوٹ کرتے ہیں تو L اور X پیچھے اس میں پیچھے ڈالیں کیا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں سے مائنس کر رہے ہیں وہ decrease ہو رہا ہے وہ 10 کم ہو رہا ہے آگے لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ increase ہو رہا ہے value بڑھ رہی ہے اگر میں اس کو آگے لکھ دوں گا تو وہ 50 کے اندر 10 add ہو جائے گا لیکن میں اس میں سے 10 minus کر کے شو کروانا ہے تو میرے پاس یہ 40 جو ہوگا وہ 10 minus کرنے سے شو ہوگا اگر friend پر ڈالوں گا اس کو تو پھر وہ زیادہ increase ہو جائے گا ایسا ہی آپ کا question number جو اس نے آگے دیا ہوئے احمد is in class 4 variety class roman numerals اس نے example دی ہوئی ہے ایسا ہی احمد brother class 12 تو آپ نے وہ بھی check کر لیں وہ 12 کے در دیا ہوئے write romans from 1 to 12 یہ میں نے 1 سے لے کر 10 تک تو لکھے ہوئے اور 12 کی آجائے گا 11 ہمارے پاس ہے 10 اور 1 11 تو 12 ہمارے پاس آجائے گا یہ 1 یہ ہمارے پاس question number جو اس نے لیا ہوئے 1 ووال ہے write 523 words اب یہ پیسیرا question سے دے دیا ہوئے اس کو words میں لکھنا ہے writing falling roman numbers اس کو جو نیچے پر last پاس پاس نمبر 2 ہے پاس نمبر 14 کے اوپر آپ نے question number 1 کو اور question number 3 جو نیچے دیا ہوئے 1 اور 2 اس کو آپ نے need کو اپنی کو پر solve کرنا ہے آج کا ہمارا chapter ہے یہ complete ہو چکا ہے کھل ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپنگ میں chapter number 2 کو start کریں گے تو یہ اپنے اچھی طرح سے پیسن جو ہیں اپنی need کو اپنے اوپر solve کر لینے ہیں ڈعاو بھی یاد لکھئے گا اللہ حافظ موسیقا